میں سب سے پہلے تو آپ سب کو فریٹنل سلڈیشنز بولنا چاہتا ہوں اتنی سخت گرمی میں آپ نے اس آواز کو جو آواز اس دیش کی پارلیمنٹ میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے اس آواز کو کاس سینسس کے اشیو کو اس پارلیمنٹ سے نکال کر آپ سڑک تک لے کر آئے ہیں اس کے لیے میں ویلفر پارٹی کے لیڈرز کو انقلابی سلام کہتا ہوں دوستو اور ساتھیوں بات صرف کاس سینسس کی نہیں ہے اس دیش میں اس دیش کا وہ پردان منطری جو سب سے زیادہ ناکارہ اور نکمہ ہے اور سب سے زیادہ جھوٹا ہے جو آج اس دیش میں ہم سے کچھ دوری پر ہی موجود ہے اس دیش اس کے پردان منطری رہتے ہوئے ہم افسوس کرتے ہیں کہ آج اس دیش میں رہتے ہیں جس کا پردان منطری نرندر موڈی ہے آج اس دیش میں کاس سینسس سے زیادہ بھارت اور انڈیا کی بحث سے اوپر چل کر ہندو راستری کی بحث چل رہی ہے وہ لوگ جو اس دیش میں اس ملک میں راج کر رہے ہیں جن کی سرکار ہے وہ یہ قطعی نہیں چاہتے کہ اس دیش کے دلیتوں کی سنکھیا معلوم ہو جائے وہ یہ قطعی نہیں چاہتے کہ او بی سی کی سنکھیا معلوم ہو جائے وہ قطعی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی سنکھیا معلوم ہو جائے وہ یہ بلکل نہیں چاہتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس دیش میں ویل فیر پارٹی اور اس کے کاری کرتاؤں کا جوش اور جنون اب بھی باقی ہے ایسے لوگ اس دیش میں موجود ہیں جو اس دیش میں ہو رہی پولٹکس فاسسٹ قوتوں کے خلاف اپنی لڑائی کو میں آواز بلند کر سکتے ہیں یاد رکھنا چاہیے ہماری ڈیمانڈ کارس سینسس کو لے کر اس لیے ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دیش میں رہنے والے دلیتوں کا ادھکار صرف ووٹ دینے کا ہے یا اور کچھ بھی ان کے ادھکار ہیں اس دیش میں کارس سینسس کے لیے کہ ہماری مانگ اس لیے ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ او بی سی کی لوگوں کا ادھکار صرف ووٹ دینے کا ہے یا اس سے زیادہ ان کا ادھکار ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس دیش کے مسلمان صرف ووٹرز پیدا ہوئے ہیں یا ان کا اپنا کچھ عدیقار ہے اس لئے ہم اس موقع سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سرکار سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس جگہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج اس تاریخی لمحے میں جو ہزاروں لوگ یہ جمع ہوئے ہیں یہ سب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سرکار کو اس دیش میں کارسینس کرانا چاہیے اور وہ تمام ناغرک جو اس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے ناغرک ہیں ان کے عدیقاروں کو واپس دینا چاہیے کیونکہ وقت نہیں ہے اس لئے میں اپنی بات خط کرتا ہوں انقلاب زندہ بات انقلاب زندہ بات شکریہ شکریہ شکریہ